ہیلو پرائنڈز بیلکم ٹو اوینر نیٹنگ آج دیکھیں ہم ایک کلر میں یہ والا پیٹرن بنانا سیکھیں گے اور بہت ہی پیارا اور سندر سا پیٹرن ہے بہت ہی ایزی پیٹرن ہے بہت جلدی سے بن جاتا ہے دو ایرو کا پیٹرن ہے دو رو ہماری ایسے بنتی ہیں دو ایسے صرف جگہ چینج ہوتی ہے تو چار روز میں ہمارا پیٹرن کمپلیٹ ہو جاتا ہے ویسے دو ایروز کا پیٹرن ہے اور دیکھیں دیکھنے میں یہ کتنا سندر لگتا ہے اور سمر کے لئے تو یہ بہت ہی اچھا پیٹرن ہے دیکھیں اس میں اس طریقے سے جالی بن کر آتی ہے تو یہ بہت اچھا رہتا ہے اور یہاں پر میں نے اس کے لئے دیکھئے کوٹن یان یوز کیا ہے گیارہ نمبر کے سلائی لی ہیں سوری دس نمبر کے سلائی لی ہیں یہاں پر میں نے اور دیکھیں یہ کتنا پیارا بن کر آیا ہے تو چلیے اس پیٹرن کو بنانے کے لئے اس کے پندوں کا حساب لگاتے ہیں کوئی پندہ ہم نے ایکسٹر نہیں رکھا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو سلائی کا پیٹرن ہے اور چار سلائی میں کمپلیٹ ہوتا ہے پیٹرن ہمارا دیکھیں رائٹ سائٹ سے شروع ہوگا تو چلیے فرین اس پیٹرن کو بنانا سیکھتے ہیں اس پیٹرن کو بنانے کے لئے دیکھیں میں نے یہاں ایون نمبر میں پندے لیے ہیں دیکھیں میں نے پارہ پندے لیے ہیں اور دیکھیں پہلی سلائی ہماری رانگ سائٹ سے بنی جائے گی یعنی کہ یہ ہماری پانڈیشن رو ہے یہ ہمارے پیٹرن کی رو نہیں ہے پیٹرن تو ہمارا رائٹ سائٹ سے بنے گا یہ ہماری جو پہلی سلائی ہے وہ رانگ سائٹ کی بنی جائے گی یعنی کہ یہ رانگ سائٹ کی سلائی ہے اور یہ اُلٹی بنیں گے ہم پیٹرن ہمارا رائٹ سائٹ میں بنے گا تو دیکھیں یہ سلائی ہم یہیں پر کمپلیٹ کر لیتے ہیں اب آ جاتے ہیں دیکھیں رائٹ سائیڈ میں یہاں سے ہمارا پیٹرن سٹارٹ ہوگا تو ہم نے ایک پاؤنڈیشن رو بلنی ہے اب یہاں سے ہم پیٹرن سٹارٹ کریں گے یعنی کہ آپ کسی بھی سویٹر میں اس ڈیزائن کو بنائیں گے تو بارڈر بننے کے بعد رانگ سائٹ سے سلائی بننے کے بعد پیٹرن کو رائٹ سائٹ سے سٹارٹ کریں گے تو دیکھیں ایک بندہ ہم ایسٹیچ کا سیدھا بننے گے اب دیکھیں یہاں سے نیڈل کو نکالتے ہوئے دو فندوں کے بعد ہم یہاں پر ایک لوب بنا لیں گے تھوڑا سا لوز رکھیں گے اب دیکھیں دھاگے کو ایسے نیڈل پر لیں گے ایسے کر کے دیکھیں ایسے لینا ہے نیڈل پر اور پھر ان دو فندوں کو ہم بل لیں گے یہ دیکھیں اب یہ جو دو فندے ہمارے بن گئے ہیں ایک یان اوبر اور ایک ہم نے لوب بنایا تھا ان دو فندوں کو ہم ان دو فندوں پر سے دیکھیں اتار دیں گے تو یہ پندے ہمارے جو بڑھے تھے یہیں کہ یہیں ہتم ہو گئے ہیں پھر سے دیکھیں یہاں سے نیڈل کو نکالیں گے دھاگے کو ایسے نیڈل پر لیں گے اور دو پندے بنیں گے اب ان دو پندوں کو ہم ان دو پندوں پر سے دیکھیں اتار دیں گے ایسے پھر سے دیکھیں یہاں سے نیڈل کو نکالیں گے ایک لوب بنائیں گے دھاگے کو ایسے نیڈل پر لیں گے ان دو پندوں کو بن لیں گے دیکھیں، یہ 2 فندے ہم اس پر سے اتار دیں گے اب پھر سے یہاں سے ایک لوب بنائیں گے دھاغے کو نیڈل پر لیں گے 2 فندے بنائیں گے اور یہ 2 فندے ہم اس پر سے جب نکال دیں گے ایسے کر کے اب پھر سے یہاں پر ایک لوب بنائیں گے دھاویے کو نیڈل پر لیں گے دو پندے بنیں گے اور یہ دو پندے ہم نے جو بنایا ہے ایک لوک اور ایک کیان اوبر تو یہ دو پندے ہم دیکھیں اس پر سے اتار دیں گے لاسٹ کا ایسٹیج کا پندہ اسے سیدھا بنیں گے دیکھیں تو یہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی اُلٹی سلائی دیکھیں پوری اُلٹی بنیں گے اُلٹی سلائی میں سمپلی بنی جاتی ہے صرف ہمارا ایک رو کا یہ پیٹرن ہے ایک رو میں ہمارا پیٹرن بن جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ واری سلائی بھی میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب جا جاتے ہیں ہم سیدھی سلائی میں دیکھیں پیٹرن ہمارا یہی رہ گا تھوڑی سی اس کی جگہ چینج ہوگی تو اس کے لئے دیکھیں دیکھیں یہاں پر ہم پہلے ہم نے ایک پندہ بنا دا اب ہم یہاں پر دو پندے بنیں گے اب نیڈل کو یہاں سے نکالیں گے دیکھیں دو پندوں کے بعد اور دھاگے کو ایسے نیڈل پر لیں گے دو پندے بنیں گے اور یہ دو جو ہم نے پندے بنائے تھے دیکھیں ان کو ایسے پیسے اتاریں گے دیکھیں پیسے دیکھیں یہاں سے ایک لوگ بنائیں گے دھاگے کو نیڈل پر لیں گے اور دونوں پندوں کو ہم بنیں گے سیدھا ہی بنیں گے اب پھر سے دیکھیں ان دونوں روپ کو ہم اس پر سے ایسے اتار دیں گے پھر سے یہاں سے دیکھیں ایک لوگ بنائیں گے دھاگے کو ایسے نیڈل پر لیں گے اور دیکھیں دو پندے بننے کے بعد ان دونوں بندوں کو ہم ایسے اس پر سے اتار دیں گے ایک بار پھر سے دیکھیں یہاں سے لوگ بنائیں گے دھاگے کو نیڈل پر لیں گے دو پندے بنیں گے اور یہ والے دو پندے اس پر سے ہم اتار دیں گے یہ لاسٹ کے دو پندے ہم نے یہاں بھی دو پندے لیئے تھے یہاں بھی تو ہی لاسٹ میں دو خندے آگئے ہیں آپ دیکھیں اُلٹی سلائی پوری اُلٹی بھول لیں گے تو اُلٹی سلائی کو پورا اُلٹا بھونتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے تو دیکھیں اس طریقے سے ہمارا پرٹن ایسے بن کر آئے گا اور یہ ہی چار سلائی بار بار ریپیٹ ہوتی رہیں گے ایک بار پرٹن یہاں بنے گا ایک بار یہاں بنے گا اور جب ہم بار بار اسی طریقے سے ان چار سلائی کو ریپیٹ کریں گے تو دیکھیں ہمارا پرٹن کچھ اس طریقے سے بن کر آئے گا اور یہ آپ کسی بھی پروجیکٹ میں بنا سکتے ہیں لیڈیز کارڈیگن میں جائنٹ سویٹر میں بچوں کے سویٹر میں یا پھر آپ ٹوپی میں بھی اس کو پرٹن کو بنا سکتے ہیں شاہ اسٹرول میں بھی آپ کی پرٹن ڈالیے یہ بہت اچھا لائے گا اور بہت ہی ایزی سا پرٹن ہے ایک ہی سلائی میں بن جاتا ہے تو پرینڈز کیسا لگا آپ کو میرا ڈیزائن اگر پسند آتا ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں کمنٹس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہوں گی پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی پیٹن کے ساتھ آپ لوگ کے قدمت میں تب تک کے لئے گوڈ بائی تھنک یو